یہ ارثویہ وستہ میں ارثشاستر میں کہتے ہیں انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل کوئی کمپنی جب بیاپار شروع کرتی ہے تو بیاپار کے شروعات میں جو وہ پیسہ اپنے دیش میں سے لاکر بھارت میں لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل شروعاتی پونجی وہ لگ بگ دس کروڑ کی ہے دونوں کی پیپسی اور کوکا کولا کی اور اب میں بتاتا ہوں کہ یہ لوٹ کتنا رہے ہیں اس دیش میں سے یہ دونوں کمپنیاں پانی کی بوتل بنا کے بیچتی ہیں آپ نے ان کا نام سنا ہے کوکا کولا پیپسی کولا تھمسپ لنکا سٹرا میرینڈا آدھی آدھی یہ جو پانی کی بوتلیں ہیں انگریجی والے ان کو سافٹ ڈرنگ کہتے ہیں کلے اور ایکوہ فنہ ایک تو پانی ہے رنگین جس میں کچھ جہر ملا کے بیچتے ہیں جس کو وہ انگریجی میں سافٹ ڈرنگ کہتے ہیں اور ایک پانی ہے سادہ سادہ جس کو وہ بیچتے ہیں اور اس کو کلے اور ایکوہ فنہ کے نام سے بیچا جاتا ہے میں دونوں کا وشلیشن کروں گا یہ جو رنگین پانی ہے جس کو سافٹ ڈرنگ کہا جاتا ہے جس میں لال رنگ ملایا جاتا ہے اور آپ کو دکھائی دیتا ہے چوکلیٹی کلر کا پیپسی کوکا کولا تھمسپ لنکا سٹرا وغیرہ وغیرہ یہ پانی کی بوتلیں بھارت میں یہ بناتے ہیں ان کے یہاں پر کچھ کھانے لگے ہوئے پیپسی اور کوکا کولا کے چونسٹ کار کھانے ہیں پورے بھارت دیش میں ان کار کھانوں میں یہ بناتے ہیں پانی کی بوتلیں سافٹ ڈرنگ کی میں ان کار کھانوں میں گھوما اور کئی کار کھانوں میں جا جا کے وہاں کے عدکاریوں سے بات کر کے کوشش کی کیونکہ یہ کمپنیاں اپنی جاتی ویب سائٹ پر نہیں دیتی ہیں ان کمپنیوں نے بھارت کے شیئر بزار میں بھی ریجسٹریشن نہیں کرایا ہوا ہے ہمارا جو بومبے سٹاک ایکشینج ہے یا دلی کا سٹاک ایکشینج ہے وہاں ان کی ریجسٹری نہیں ہے وہاں پر ان کی اینٹری نہیں ہے اب بومبے سٹاک ایکشینج میں یا دلی سٹاک ایکشینج میں جن کمپنیوں کا لسٹن نہیں ہوتا جن کی سوچی نہیں بنتی ہے ان کے آنکڑیں ملنا ایک دم اسمبہ ہوتا ہے پیپسی اور کوکا کولا دونوں پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی ہیں امریکہ کے دو بھرانوں کی کمپنیاں ہیں امریکہ میں سوامی جی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی راشترپتی بنے یا تو وہ پیپسی پریسیڈنٹ ہوتا یا کوکا کولا پریسیڈنٹ ہوتا ہے امریکہ میں دو پارٹیاں ہیں نا ایک ریپبلیکن اور ایک ڈیموکرائٹ ایک کمپنی نے ایک پارٹی کو پکڑ رکھا ہے دوسری نے دوسرے کو پکڑ رکھا ہے اور امریکہ میں جب چناؤ ہوتا ہے نا تو کمپنیاں کھل کے پیسہ لگاتی ہیں چناؤ میں اور اس کو وہ انویسٹمنٹ کہتے ہیں اور راشترپتی جب ان کے چن کر آتے ہیں تو ان کے مادیم سے وہ اپنا کام کراتے ہیں میں نے امریکہ کے پچھلے قریب قریب پچاس سال کے راشترپتیوں کی سوچی تیار کی ہے تو چوبیس راشترپتی پیپسی پریزیڈنٹ ہوئے اور بارہ تیرہ راشترپتی کوکا کولا پریزیڈنٹ ہے تو یہ چلتا ہے وہاں کھلے عام چلتا ہے کیونکہ ان کا کانون ویسا ہے تو امریکہ میں تو ایک کمپنی نے ایک پکڑ رکھی ہے پارٹی دوسری نے دوسری پکڑ رکھی ہے ایسی دو کمپنیاں ہیں یہ پیپسی اور کوکا کولا جو سیدھے راشترپتی اور امریکہ کی سرکار کے سہیوج سے کسی بھی دیش میں گھستے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں بھارت میں بھی ایسا ہی ہوا ان دونوں کمپنیوں کا پرویش امریکہ کے راشترپتی نے کرایا ہمارے دیش میں ایک پردھان منتری ہوا کرتے تھے ان کے جمانے میں ان دونوں کمپنیوں کو پرویش امریکہ کے راشترپتیوں کے کہنے پر کیا گیا اور دھمکی دی تھی امریکہ نے کہ اگر بھارت نے اپنا دروازہ نہیں کھولا پیپسی اور کوکا کولا کے لیے تو پھر بھارت کے خلاف ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ بھارت کو اچھے سے معلوم ہے تو سرکار نے ڈر کے مارے دروازہ کھول دیا یہ پیپسی اور کوکا کولا کی ایک پرانی کہانی بتاتا ہوں آپ کو ہمارے بھارت میں ایک مرارجی دیشائی نام کے پردھان منتری ہوئے تھے انیس سو ستتر میں وہ بہت چڑھتے تھے ویدیشی کمپنیوں سے کیونکہ تھوڑے گاندیواری ریکھتی تھے اور خود سے چرکا چلا کے سوت بنا کے جو کھاڈی بنتی تھی اسی کا کپڑا پہنتے تھے بازار سے کھریتی ہوئی کھاڈی کبھی نہیں سہلی انہوں نے تو شریعہ مرارجی دیشائی نے پردھان منتری بنتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ یہ کہ کوکا کولا کمپنی کو بھارت سے بھگا دیا تھا اور لائسنس رب دکر دیا تھا اس کمپنی کا شریعہ مرارجی دیشائی کے منترائی منڈل میں ایک ادیوگ منتری ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا شریعہ جورج فرنانڈیز جورج فرنانڈیز کے مادیم سے نوٹس دیا کوکا کولا کمپنی کو اور کہا کہ جلدی سے بوریا بستر باندھو اور دو نہیں تو ہم آپ کی ساری سمپتھی کو جبت کریں گے اور اس کو راشتری سمپتھی کوشت کر دیں گے پھر آپ کہتے رہنا ہم نے آپ کو بتایا نہیں چیتاونی نہیں تھی تو ڈر کے ہمارے کوکا کولا کمپنی بھاگ گئی تھی انیس سو ستتر میں اس کے بعد کیا ہو گیا پھر چکر اُلٹا ہو گیا انیس سو اکیانوے کے آس پاس بھارت سرکار میں پھر گلا لیا امریکہ کے دباؤں میں آ کر وہ پھر سے گز گئی کوکا کولا آ گئی پھر اس کے پیچھے پیچھے پیپسی کولا آ گئی اب انہوں نے چونسٹ جگہ کار کھانے لگائے ہیں پانی کی بوتل بیچتے ہیں رنگین پانی ہے جس کو ساؤنٹرنگ کہتے ہیں یہ پانی کی ایک ایک بوتل بنتی ہے ماتر ستر پیسے میں جب میں ان کے کار کھانوں میں گھوما اور میں نے حساب نکالے تو پتا چلا کہ ایک بوتل بنانے میں صرف ستر پیسہ خرچ ہوتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کر کہ ستر پیسے میں پیپسی کولا کی کوکا کولا کی تین سو میلی لیٹر کی بوتل تیار ہو جاتی ہے آپ بولیں گے اس بوتل کا خرچہ اس میں جوڑا ہوا ہے بوتل تو بار بار استعمال ہوتی ہے وہ جو کانچ کی بوتل ہے نا ہم پی کے دے دیتے ہیں پھر واپس استعمال ہوتی ہے پھر دے دیتے ہیں تو اس بوتل کو چھوڑ کر اس کا جو پانی اندر بھرا ہوا ہے وہ صرف ستر پیسے کا ہے اب ستر پیسے میں تین سو میلی لیٹر وہ ساؤنٹرنگ تیار کرتے ہیں اور اس کو بازار میں بیچتے ہیں کم سے کم دس روپائے میں بارہ روپائے میں پندرہ روپائے میں بیس روپائے میں ہوای جہاج میں بیٹھ جاؤ تو چالیس روپائے میں فائیو سٹار ہوتل میں چلے جاؤ تو ساٹھ روپائے میں مانے دس روپائے سے شروع ہوتی ہے ان کی گھنٹی اور ادھکتم ساٹھ ستر روپائے تک وہ تین سو میلی لیٹر پانی بھکتا ہم اگر سب سے کم قیمت مان کے چلے کہ وہ دس روپائے ہے تو آپ جنا سوچنا شروع کرو کہ ستر پیسے کا پانی اگر ایک روپائے چالیس پیسے میں بھک رہا ہے تو منافع سو پرتیشت ہو گیا ستر پیسے کا پانی دو روپائے دس پیسے میں بھک رہا ہے تو منافع دو سو پرتیشت ہو گیا ستر پیسے کا پانی دو روپائے اسی پیسے میں بھک رہا ہے تو منافع تین سو پرتیشت ہو گیا اور اسی حساب سے ستر پیسے کا پانی سات روپائے میں بھک رہا ہے تو منافع ایک ہزار پرتیشت ہو گیا اور ستر پیسے کا پانی اگر دس روپے میں بک رہا ہے تو منافع لگ بگ ڈیڑھ ہزار پرتیشت ہو گیا آپ بتاؤ مجھے دنیا میں ایسا کون سا بیاپار ہے جس میں ایک ہزار پانچ سو پرتیشت منافع ہوتا ہو ہم سونے چانی کا بھی دھندہ کرتے ہیں نا سنار ہو کے بیاپار کرتے ہیں اس میں بھی منافع دس بھی اس پچاس پرتیشت کے آس پاس ہوتا ہے لیکن یہ ساوڈرنگ کا بیاپار پانی میں رنگ گول کے اور جہر گول کر بیچنے والا بیاپار اس میں ڈیڑھ ہزار پرتیشت کا منافع اور اگر لیٹر کے حساب سے اس کو کلکلیٹ کریں تو سبتر پیسے کا پانی وہ دس میں بیچے تین سو میلی لیٹر تو ایک لیٹر پانی ان کا ہو گیا تیس روپے کا لگ بگ بتیس تیس روپے کا اب تیس روپے لیٹر ان کا پانی بک رہا ہے جس میں جہر ملے ہوئے ہیں اور بھارت کے گاؤں میں گائے کا دودھ دس روپے لیٹر بک رہا ہے جو امرتل ہے تو گاؤں کا گائے کا دودھ دس روپے لیٹر ہے کولا کی بوتل کا پانی تیس روپے لیٹر ہمیں مل رہا ہے ڈیڑھ ہزار پرتیشت کا منافع کما کر وہ اس بیاپار میں اتر گئے ہیں اب اس میں آگے بڑھیں تھوڑا سا جب ان کار کھانوں میں میں گھوما تو ہر جگہ میں یہ پوچھتا تھا ایک کار کھانے میں ایک دن میں کتنی بوتل یہاں سے بن کر نکلتی ہے کیونکہ میں نے بتایا نا ان کمپنیوں کے آنکڑے کسی بھی ویب سائٹ پر اپلبد نہیں ان کمپنیوں کے بارے میں جانکاری بومبنی والوں کو نہیں ہے تو اس جانکاری کو اکٹھا کرنے میں لگتی ہے تو گھوما جب ایک کار کھانے سے بوتلوں کی سنکھیا پتا کی تو معلوم ہوا کہ ایک سال میں یہ دونوں کمپنیاں سات سو کروڑ بوتل بنا کے بازار میں بیچ دیتے ہیں ایک بوتل وہ دس روپے کا بیچ دیتے ہیں اگر کم سے کم ہم مانیں عدیق سے عدیق تو ساٹھ روپے کا ہے کم سے کم دس روپے کا ایک بوتل مانیں تو سوڑ بوتل بنا کے وہ بازار میں بیچ دیتے ہیں مطلب ہم اپنیاں سات ہزار کروڑ روپے لوٹ لیتی ہیں اور یہ سات ہزار کروڑ روپائی کی لوٹ ہوتی ہے ایک ایسے پانی کو بیچ کر جس میں جہر ہی جہر ایک بھی چیز اس میں نہیں اب یہ جو پانی بک رہا ہے پیپسی اور کوکا کولا کے نام پر اس کے بارے میں بھارت کے کئی وششک بہگیانکوں نے شود کی ہے ریسرچ کیا ہے اور بتایا کہ اس پانی میں ملاتے کیا کیا ہیں پیپسی اور کوکا کولا والوں سے پوچھو کہ آپ پانی میں کیا ملاتے ہو جس سے یہ رنگین ہو جاتا ہے تو وہ نہیں بتاتے ہیں اس بات کو کہتے ہیں یہ فارما سیکریٹ ہے یہ بتایا نہیں جا سکتا لکھ رہت نہیں ہوتی تو ہی بہگیانکوں نے جب ان سے